ہوا خیر معین ہم لوگوں نے امامہ کا مانا پڑھا تھا امامہ یعنی ان فرنٹ اوف پرانے مجید کے یہ آیت جو اس لفظ کو لیے ہوئے ہیں جس میں پروردگار اعلیٰ مرشاد فرما رہا ہے بل یورید الانسان لیف جرہ امامہ انسان دین وغیرہ سے اس لیے بھاگتا ہے حیامت کا انکار اس لیے کرتا ہے کیوں یورید الانسان انسان کیا کہا تھا لیف جرہ امامہ بس اپنے سامنے برائیاں کرتا پھرے اسے کوئی پکڑنے والا نہ ہو اسے کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہ ہو تو وہ لفظ جو ہم نے امامہ پڑھا تھا ان فرنٹ اوف کے معنی میں وہ یہاں پر استعمال ہوا ہے بلکہ انسان صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ بس اپنے سامنے بس صرف برائیاں کرتا رہے تاکہ اس کی کوئی گرفت نہ ہو ان برائیوں پر کوئی دین اسے پکڑنے والا نہ ہو لہذا وہ دین کا انکار کرتا ہے سامنے والا نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَ مِن بَيْنَ عَيْدِهِمْ سَدَّةً وَمِن خَلْفِهِمْ سَدَّةً فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُسْتِرُونَ سرے یا سینجی مشہور آیت وَجَعَلْنَ مِن بَيْنَ عَيْدِهِمْ مولن وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ عَيْدِهِمْ سَدَّةً اور ہم نے ان کے سامنے سدہ یعنی دیوار قرار دے دی ہے دیوار کھڑی کر دی وَمِن خَلْفِهِمْ سَدَّةً اور ان کے پیچھے خلف کا مطلب پیچھے وَخَلْفْ وَمِن خَلْفِهِمْ سَدَّةً اور ان کے پیچھے بھی دیوار بنا دیئے فَأَغْشَيْنَاهُمْ اور انہیں ہم نے عذاب میں بھر دیا ہے فَهُمْ لَا يُسْتِرُونَ پس وہ کوئی چیز نہیں دیکھ پا رہے ہیں ٹھیک یہاں پر خلف کا مطلب ہے پیچھے خَلْفِهِمْ یعنی ان کے پیچھے وَمِن خَلْفِهِمْ سَدَّةً یعنی ہم نے ان کے پیچھے بھی دیوار بنا دی ہے نیکس آیت اوکے اب ہم لوگ پڑھیں گے نات اور منوت کے بارے میں میں نے جو پڑھا تھا جب میں قرآن پڑھ رہا تھا اس کے اندر تہتل انہارو لکھاتا تہتل مطلب تہتل انہارو تہتل کا مطلب انہارو کیا ہوتا ہے انہارو کیا ہوتا ہے انہار نہر ریبر اوکے مطلب انہار ریبر اوکے اور انہار میرے خیال میں انہارے ہوگا آپ اس کو پھیر سے جا کر دیکھئے گا مطلب انہارو کیا ہوتا ہے مطلب انہارو کیا ہوتا ہے جی آپ اس آیت کو جا کر کے پھر سے دیکھئے گا انہار جو ہے وہ نہر کا پلورل ہے نہر کا مطلب ہوتا ہے ندی ایک اسی کا پلورل ہے انہار آواز آرہی ہے میری آگے بڑھتے ہیں نات اور منود کی مثال دیکھتے ہیں انما تنظرو منتبع الذکرہ وخشی الرحمن بالغیب انما تنظرو منتبع الذکرہ آپ صرف اور صرف ان لوگوں کو ڈرائیے کہ منتبع الذکرہ جو آپ کی بات سنتے ہیں وخشی الرحمن اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں بالغیب اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ غیب والا ہے فبشرحو بمغفرت وعجر کریم پس ایسے لوگوں کو آپ بشارت دیجئے کہ اللہ انہیں معاف بھی کرے گا اور اللہ انہیں عجر کریم بھی دے گا عجرن کریم ہے یعنی نات اور منعوت ہے عجر نات ہے منعوت ہے اور کریم اس کے بعد اس کے لئے نات آ رہی ہے ہماری عجرن کریمین تھی نانا کیا ڈسکنیکٹ ہو رہے بار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوڑے انٹرنیٹ کے پرابلمز ہو رہے ہیں والقرآن الحکیم یہاں پر بھی والقرآن الحکیم سورہ یاسین کی آیت ہے الحکیم جو ہے وہ قرآن کی صفت ہے یعنی نات ہے قرآن کے لئے اور القرآن منعوت ہے آپ دیکھیں دونوں پر الاسلام ہے ایک تذکیر تانیس میں بھی دونوں کی مطابقت ہو رہی ہے اور دونوں پر زیر ہے تو جو مطابقت چاہیے تھے وہ مطابقت آپ کو یہاں پر ملے گی اور الحکیم ایسا ایسا قرآن کی جو حکیم ہے حکمتوں والا ہے تو حکیم جو ہے وہ اس کے لئے نات ہے ایڈجیکٹیو ہے نیکس آیت على صراطم مستقیم على صراطم مستقیم یہ تقریباً سورہ یاسین کی افتداء کی آیتیں ہیں یہاں پر صراط یعنی راستہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے مستقیم اس کی لئے جو ہے وہ ایڈجیکٹیو ہے صفت ہے نات ہے کیسا راستہ مستقیم سیدھا راستہ اور ہم لوگ یہاں پر على بھی دیکھ سکتے ہیں ہم لوگوں نے پڑھا ہے على جو ہے وہ پریپوزیشن میں سے على داخل ہوا ہے صراط پر تو وہ صراطین ہو گیا ہے اور پھر اس صراطین کے لئے ہمیں ایڈجیکٹیو لائے ہیں مستقیمن تو مستقیمن اس کی ایڈجیکٹیو واقع ہو رہا لہذا اس پر بھی ڈبل زیر ہے اس لئے کہ صراطین پر بھی ڈبل زیر ہے یعنی دونوں حالتیں جرری میں ہیں اوکے نیکس آیت تنزیل العزیز الرحیم یہاں پر بھی الرحیم جو ہے وہ ناکھ ہے العزیز کے لئے آپ اس میں دیکھیں گے آپ کو وہ ساری مطابقت ملے گی دونوں پر ال ہے اور دونوں کے آخر میں زیر ہے ٹھیک تنزیل عزیز اس کی تقریبن جبر شیطان الرجیم فستعذ باللہ اللہ سے جو ہے وہ پناہ مانگی جائے کس بارے میں مانگو کس بارے میں مانگو میں نے شیطان الرجیم شیطان سے جو کہ رجیم ہے یہاں پر الرجیم شیطان کے لیے صفت واقع ہو رہی ہے ایسا شیطان کے جو رجیم ہے علف لام دونے کے اوپر ہے اور دونوں کے آخر میں زیر ہے آگے بڑھتے ہیں رجیم کا معنی ہے مردود کہتے ہیں یعنی راندہ بارگاہ نکالا ہوا فَإِذَا نُفِخَ فِسْتُورِ نَفْخَتُنْ وَاہِدَ جب سور پھوکی جائے گی ٹیک ہے پہلی دفعہ نفختن جو ہے وہ منعوت ہے اور واحدتن اس کی صفت ہے اس کے لیے نات ہے نفختن یعنی سور پھوکی جائے گی واحدتن یعنی پہلی دفعہ میرے خیال میں آخری آیت ہے یہ یہاں پر بھی تمام مطابقتیں پائی جا رہی ہیں دونوں پر تنویم ہیں اور دونوں جو ہے وہ عل سے خالی ہیں اللہ ہی کی طرف جو ہے وہ بلند ہوتے ہیں اچھے کلمات والعمل الصالح یرقہ ہو ہو اور نیک عمل اس رکھ جاتے ہیں القلم الطیب یہاں پر الطیب القلم کے لیے نات ہے والعمل الصالح صالح الامل کے لیے نات واقع ہو رہا ہے اس میں بھی آپ تمام مطابق تھیں گے جو ہم لوگوں نے پڑھی تھی اور ہے اس کے بات آسلتہ طیب میں پاپو پاٹیزہ اچھے طیب کا مطلب میں نے بتایا اچھے پاپو پاٹیزہ گریٹ کہہ سکتے ہیں اچھے الفاظ واضح جی مولانا اب ہم لوگ کچھ اللذی کی مثال دیکھ لیتے ہیں کیونکہ بہت دن سے ہم لوگ یہ ایکزیمپلز نہیں دیکھ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس عبدو ربکم اللذی خلقکم واللذینا من قبلكم لألکم تتقون ایک پروردگار ارشاد فرمارا ہے یا ایوہ الناس اے لوگوں اعبدو یا ایوہ الناس عبدو عبادت کرو ربکم اپنے پروردگار کی اپنے پروردگار کی اللذی اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو جو کا مطلب مانا دے گا اللذی ایسا رب ایسا پروردگار کہ خلقکم کہ جس نے تم کو پیدا کیا واللذینا من قبلكم اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے آئے تھے لألکم تتقون کیوں عبادت کرو تاکہ تم لوگ اللہ کا تقوی اختیار سکو اختیار کر سکو یہاں پر بھی اللذی ہماری شاہد مثال دوسری مثال میں اللذی انقضہ ذہرک توی بتا سکتا ہے یہ کس سورے کی آیت ہے اللذی اچھا سورہ تو یہاں پر لکھا ہوا اس سے پہلے والی آیت کوئی بتا سکتا ہے اللذی انقضہ اللذی انقضہ ذہرک اور ہم نے آپ کی پیٹ پر سے وہ بوجھ اتار لیا وزرک کہتے ہیں بوجھ کو اور وزیر اسی سے بنتا ہے وزیر اسے کہتے ہیں جو بوجھ اٹھاتا ہے کیونکہ وہ بادشاہ تمام اس کے کام کرتا ہے تمام اس کے چیزیں سمحالتا ہے لہٰذا اس کو وزیر کہتے ہیں وزر کا مطلب ہوتا ہے بوجھ ٹھیک تو ایسی چیزیں جنہوں نے جو آپ کی پیٹ پر بوجھ کی طرح تھی تو ہم نے کیا کیا اس کو اتار دیا آپ پھر تو وہ آیت لگائیں اللذی انقضہ ذہرک ایسا اب اللذی اس کی صفت آرہی کیسا بوجھ کیسا وزر اللذی انقضہ ذہرک جس نے آپ کی پیٹ کو جو ہے وہ جھکا دیا تھا یعنی جس نے آپ کی پیٹ پر ایک بوچ کی کہتے اختیار کی ہوئی تھی تو اللذی جو کے معنی میں یعنی آگے بات کو بڑھانے کے لیے آرہا ہے کہ بھائی کونسی بات ٹھیک اللذی آتا ہے ٹھیک نیکس آئے یہ تمام ہو گئی مولانا تمام ہو گئی ہاں تو ایک جو ہے وہ ہم لوگوں نے جو دو اللذی کی مثالیں پڑھیں ایک اللہ کے لیے تھی ایک آقل کے لیے اور ایک بوجھ کے لیے جو کہ مطلب کوئی آقل رکھنے کوئی چیز کوئی انسان نہیں ہے وہ ایک ایک بوجھ کے بارے میں تھی ایک آقل کی مثال پڑھیں ہم لوگوں نے غیر آقل کی مثال پڑھیں میرے خیال میں چونکہ بہت دن کا بچا ہوا تھا تو وہ بھی کرنا ضروری تھا ہم لوگوں کے لیے اب ہم لوگ نیا لیسن جو آج کا شروع کر سکتے ہیں آج کے لیسن میں بہت زیادہ باتیں نہیں ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن آپ لوگ سوجہ سے سنیں تاکہ یہ تمام دروس آپس میں ریلیٹیڈ ہیں تاکہ آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ سکیں ہم لوگ نے فی کا مطلب پڑھا دے اس سے پہلے فی کا مطلب فی کا مطلب کیا کوئی بتا سکتا ہے لیکن جب یہ پروناؤن کے ساتھ آئے گا پوزیف پروناؤن کے ساتھ آئے گا ٹھیک ہے فی ہے کا مطلب اس وقت ہو جائے گا فی ہے یعنی ان یعنی اس میں فی ہے یعنی اس میں اگر وہ word masculine ہے تو ہی آئے گا اس کے ساتھ اور اگر وہ feminine ہے تو اس کے ساتھ آئے گا فی ہے یعنی ان اس اس میں ٹھیک اور فی ہا بھی اسی معنی میں آئے گا مگر feminine کے لیے آئے گا اوکے اب ہم دو تین مثالے لیکچوں پر آپ لوگ غور کیجئے ذرا سوال اگر کیا جائے من فل بائی مان خل بائی مولانا بہت تھوڑا کلیر اچھا اب مطلب میری بائی سے کلیر نہیں تھا میں سامنے آجا رہا تھا یا بائی سے کلیر نہیں اچھا میرے خیال میں تھوڑی دیر میں ہو جائے گا ایک دو میرے دیکھتے ہوں جب تک لکھتے ہیں مثالیں انشاءاللہ اور نہیں پھر میں بتاتا ہوں آپ لوگ کو کلیر ہوں گا تو بتائیے گا آپ لوگ نیمو یا weلام نیمو بیشتر بیشتر شکریم ایتی بیشتر 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 ابھی کچھ فرق پڑھا نہیں مولانا مولانا پہ بھیجھو یہ ایک آئیڈیا ہے مجھے لگا تھوڑی دیر میں ہو جائے گا جب کلیر ہو جائے تو آپ لوگ بتا دیجئے گا ٹھیک ٹھیک ہے مولانا بھی کلیر ہے بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے ہاں مولانا ہو رہا ہے تھوڑا ہو رہا ہے میں نے یوں بھی بھیج دیا ہے آگیا آگیا ٹھیک ہے وہاں پر بھی ابھی فیلال والا دیکھ سکتے ہیں وہاں پر ٹھیک ہے ٹھیک ابھی اگر واضح ہو گیا تو دیکھیں ہم لوگ نے پڑھا کہ فی ہے کا مطلب ہوتا ہے in it اور یہ ہی ہے لیکن اگر آپ فی بی نائن ورڈ کے لیے ڈیوز کر رہے ہیں تو وہ ہاں ڈیوز کرنا پڑے گا فی ہے اور فی ہاں سوال اگر کیا جائے من خل بائٹے من خل بائٹے من خل بائٹے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ایک لفظ ہم لوگ جو اس درست میں پڑھیں گے وہ لفظ میں لکھ دیتا ہوں ڈا موسیقی 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 لہذا اس کو منصوب اس کا نصب ظاہر کرنے کے لیے آخر میں زبر آتا ہے وحب اللہ احب الرسول احب الرسول کا مطلب کیا ہوگا جب ہم لوگ نے پڑھا کہ احب الرسول کا مطلب ہوتا ہے I like or I love I love Allah and I love the Rasul رسول اللہ احسنتم جزاکم اللہ بہت اچھا ایک آخری بات احب الرسول I like احب الرسول یعنی I like I like or I love احب الرسول یاد رہے آخر میں پیش ہے احب الرسول احب الرسول احب الرسول احب الرسول ابھی ہم نے آپ کے خدوط میں عرض کیا تھا کہ احب کا جو object ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے لہٰذا اس کے آخر میں آپ کو زبر دیکھنے کو ملتا ہے جیسے احب اللہ تو آپ اللہ کے آخر میں ہاں پر زبر احب الرسول لان کے آخر میں آپ کو زبر دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک لیکن ایک جگہ ایسی ہے بہت سائے بہت کچھ جگہوں میں سے کہ جہاں پر آپ کو یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملتی مثال کی طور پر اگر مجھے یہ کہنا ہو کہ میں اپنے فادر کو پسند کرتا اپنے فادر کو لائک کرتا ہوں تو اس کے لئے میں کیا لکھوں گا احب ابی احب ابی کیا مطلب ہوا اس کا ابی love my father ہاں احب ابی کا کیا مطلب ہوا i love i love my father لیکن ہم لوگ نے کیا پڑھاتا کہ جو verb ہوتا ہے عربی زبان میں جس کو fail کہتے ہیں عربی میں جو verb ہوتا ہے اس کا جو object ہوتا ہے یعنی یہاں اس مثال میں یہ اب بھی اس کا جو object ہوتا ہے وہ ہمارے زبر دیکھا نو نہیں جب بھی یعنی یہ فارس فارس پرسن کے لیے یہ پوزیسیف پرناون آتا ہے تو اس کے آخر میں اگرچہ کہ وہ object ہو رہا ہو پھر بھی اس کے آخر میں زبر دیکھنے تو نہیں ملے گا مجھے اس کے آخر میں ایک چھوٹنل بار کی جو میں نے اپنا لگ جائے گا کہ جب بھی یا کسی بھی چیز کے ساتھ متثیل ہو رہی تو اس کا عراب نہیں بدلتا تو آپ کو ایڈنٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو خود پتا ہے کہ آخر میں یہاں آ رہی ہے آپ کو یہ جو پرس پرسن کے لیے جو پرناؤن نیوز کر رہے ہیں اس کے ساتھ آخر میں کچھ نہیں بدلتا آپ یہاں پر اوہبو ابی کہیے گا یا ٹھیک ہے فی ابی کہیے گا مثال کے طور پر تو اسی طریقے سے یہ استعمال ہوتا ہے تو آپ کو اس کو ایڈنٹیفائی کرنے میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے یہی قاعدہ ہے ایک اور لفظ اسی طریقے سے بہت سارے الفاظ میں نے آپ کے خدمت پرارس کیے تھے جو مبنی ہوتے ہیں اس میں سے یہ من مازہ اگر اس طرح کے الفاظ بھی اوبجیکٹ ہو رہے ہوں تب بھی ان کا اعراب ظاہر نہیں ہوگا یہ من ہی رہے گا یہ منہ نہیں ہوگا اور علی پر تو یوں بھی یہاں پر اعراب ظاہر تھی یہ مازہ مازہ ہی رہے گا مازہ آ نہیں ہوگا اس طرح کے الفاظ جو مبنی کہلاتے ہیں عربی زبان میں ان کا آخر میں اعراب نہیں بدلے گا اوبجیکٹ ہونے باوجود بس اتنی سی بات ذہن میں رکھیں انشاءاللہ اور ہم لوگ آتے ہیں درس کی طرف جو چیزیں ہم لوگوں نے یہاں پڑھئیے دیکھتے ہیں درس ہوتا ہے نکالنے کی کوئی مازے سب کے لئے الحمدللہ جی مولانا آج کا درس فڑا مختصر ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے اچھے سے ہم لوگ اسے پڑھ سکیں اللہ توفیق دے انشاءاللہ مولانا مختصر مطلب مختصر یعنی چھوڑا چھوٹا تھا چھوٹ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیس کہہ سکتے ہیں اس کے مقابل میں اس کا اپوزیٹ میں کلاب جاتا ہے طویل یعنی لمبا کیونک یہ راستہ بہت طویل بہت لیس کا اپوزیٹ ہے آپ کو اپوزیٹ میں کلے چھوٹا تھے آپ کیا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ تو یوز بھی کر چکتے ہیں درس الحادی اشر بائٹی بائٹی یعنی میرا گھر بائٹی یعنی می ہاؤس می ہاؤس کے بارے میں میرے گھر کے بارے میں بائٹی یہ میرا گھر ہے this is my house بائٹی امام المزجد اب آپ اس کی لوکیشن باتا رہی کہاں پر ہے میرا گھر مسجد کے سامنے ہیں بائٹی جمیل سغیرہ اب آگے انہیں ان ات کا مطلب آئے گا اس میں ایک چھوٹا سا گارڈن ہے باغ ہے مولان آٹک گیا yes hmm موسیقی 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 نافذتو غرفتی مفتوہتن دیکھیں نافذتو غرفتی ہم مضاف کر رہے ہیں میرے کمرے کی کھڑکی کیا ہم تنوین نہیں لائے نافذتو نہیں کہا مضاف کر رہے ہیں اور مضاف پر تنوین نہیں آتی نافذتو غرفتی میرے روم کی کھڑکی ونڈو مفتوہتن کھلی ہوئی ہے ہاں ذہی غرفتو اخی یہ میرے بھائی کا روم ہے وطل کا اور وہ غرفتو اختی میرے بہن کا روم ہے غرفتو اخی کبیرتن میرے بھائی کا روم بڑا ہے وغرفتو اختی صغیرتن اور میرے بہن کا جو روم ہے میرے بہن کا صغیرتن وہ چھوٹا ہے غرفتو اخی میرے بھائی کا کمرہ امامہ غرفتی کہاں ہے میرے کمرے کے بلکل سامنے امامہ یعنی سامنے وغرفتو اختی اور میری بہن کا کمرہ امام المطبخے کچن کے سامنے ہے لی یعنی آئی ہیف کا ترجمہ یہاں پر کریں گے لی یعنی آئی ہیف اخن ون برادر واحدن آیا نا ون کے لئے ترجم کی صفت آئی اخن واحدن ٹھیک اس کا نام کیا ہے اسموہو اگر ملائیں گے تو واحدو نسموہو اسامتو اس کا نام اسامہ ہے دیکھیں اسامتن نہیں آیا اسامتن کیوں نہیں آیا کئی بتا سکتا ہے because star is dead sorry star is dead last minute احسن تم جی آردو فاتمہ ڈیٹیلز میں بتا سکتا ہی ہاتھ رہی ہیں ہاتھ رہی ہیں ہاتھ رہی ہیں ہاتھ رہی ہیں ہاتھ اٹھائے آپ نے شاید میں مجھے لگا کہ آپ کچھ ڈیٹیلز میں بتانا سکتا ہی اسامتو کے بارے نہیں نہیں یہی مطلب بھلے مل ہے ہی مسکلین ہے لیکن اس کے پتامہ بھوتا ہے کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کچھ مسکلین ایسے ہوتے ہیں جس کے پتامہ بھوتا آتا ہے تو وہ بھی فیمل کے ہی رول پر اپلائے ہوگا تو اس لئے تنوین نہیں آئے گا اسی ہی رہے گا مجھے اچھا لگ رہا ہے آپ لوگ سب جو ہے وہ ذہن نشین کیوں ہیں سارے قوانین ولی ولی اور میرے لئے یعنی آئی ہے پھر سے اختن واحدتن ون سسٹر اس مہا سعاد اس کا نام کیا ہے سعاد ہے یہاں پر تا نہیں ہے لیکن یہ موننس ہے میں نے بتایا اکثر موننس کے آخر میں تا ہوتی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر فیمنائن ناؤن کے آخر میں تا ہو سعاد یہاں پر اس کی بہن کا نام ہے لیکن تا نہیں ہے لیکن چونکہ بہن کا نام ہے فیمنائن نیم ہے لہذا سعادو ہے آپ ایک کمرے کی طرف بتا رہے ہیں کہ وہاں اس والے کمرے میں جو بڑا سا کمرہ دکھ رہا ہے ابھی و امی یعنی میری مدہ اے میرے فادر جو ہے فیتل کل غرفتل کبیرہ کہاں ہے اس بڑے والے کمرے میں اکی اب یہ چھوٹے چھوٹے جملے آپ یہاں سے بنانا شروع کر سکتے ہیں خود سے آپ اپنے گھر کو دیکھیں اور کمروں کے بارے میں اور فین کے بارے میں اور وینڈو کے بارے میں ٹیبل اور بوکس اور پینس کے بارے میں خود سے جملہ بنانے کی کوشش کریں گے کلاس کے بعد تب آپ سمجھیں گے دیکھیں آپ کو کتنا بولنے آ رہا ہے اوکے اب آگے بڑھتے ہیں انا احب و ابی و امی ای لاب می فادر اور می مدہ میں اپنی ماں اور اپنے والد صاحب سے بہت پیار کرتا ہوں اسی طریقے سے اپنے بھائی سے اور اپنی بہن سے بھی میں بہت پیار کرتا ہوں یعنی ان سے محبت کرتا ہوں تمارین اب یہ تمارین چونکہ چھوٹی ہے یہ زیادہ بڑی نہیں تو انہوں ساتھ میں کریں گے اس کو آسین صاحب اگر موجود ہو تو نام لے کر کے میری help کریں گے انشاءاللہ آسین صاحب آپ ہیں جی الحمدللہ تمارین اقرا وقتب یہ پہلی لائن پڑھ کے بتائیں مجھے مہدی جامانی پڑھ کے بتائیں اس میں کیا چیز ہے جو تابلے غور ہے وہ بتائیں اور اس کا ٹرانسلیشن بتائیں منشل حاضل بائی فی ہی حامل فی حاضل مہدی جامانی جی کیا مطلب ہوا موسیقی اگر موسیقی پڑھ کے بوری پڑھ کے بوری حاضل بائی یہ میں آہ رہی ہے آواز نہیں آ رہی ہے آپ کے ساتھ پھر سے بولیے گا آہ 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 زہرا آہ زہرا آپ و آہ آہ زہرہ آپ نے کہا ہے ہم نے کہا ہے ہم نے کہے ایسان ، ہم رہا ہے مادہ فی الحقیبہ مادہ فی الحقیبہ یہاں پر ہے یہ اس میں کسٹمائز بھی جائیں گے کلوز موٹنگ آئی تنک وہ سمجھ میں آرہا آپ کو یہ جملا مرے ہیں اپری مرے ہیں س redeem تنکے مادہ فی الحقیبہ مڈ لے دفتر مڈ لے نوٹ بک کتابی مطلب بک ہو سکتا ہے اور دفتری مطلب نوٹ بک فیہا دیکھیں یہاں پر الگ کلر سے لکھا گیا ہے اس پر غور کرنے کے باتے کم لوگ یہاں پر فیہا اور پیہے کے بارے میں پڑ رہے ہیں very good جی سری سوالیں پھر سے دو رہی ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ رباب مرد رباب 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 سیارہ تو نہیں ہوگا اگر آپ نے سیارہ تو ہی بولا ہے تو وہ شاید نہیں ہوگا فی ہے اس سے پہلے غور کیجئے پی کیا ہے کون سے ورڈز میں سے ہاں من فی سیارت ہے کیا مطلب اس کا ہاں گاڑی میں کون ہے ہاں جواب دیجئے ہاں ہاں مولا میں یہاں پر کیا ہے گا ہاں سوری ہاں یہ چاہرے نام ہاں ہاں تو اس پر ایسی ہاں آسیم صاحب آپ سمجھ پا رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں مجھے سنائیں نہیں دے رہا ہے نہیں رباب ثورت جوڑ سے بولے نا پلیس کہ کہ رباب بول رہے تھے یا کم بول رہے ہیں کم فاتما کون بول رہے ہیں میں یہ بول رہے ہوں کہ میں یہ بول رہے ہوں کہ فیہ کے بارد میں چار چاروں نام موم ڈیڈ بھائی اور بہن تو اس نے اس کے تنمین لگانی ہے یا نہیں لگانی ہے کچھ نہیں لگے گا نہیں نہیں کچھ نہیں لگے گا ہم نے پڑھا ہے اکھی و اکھی ہاں وہاں پر آپ ساکن پڑھیں گے یا کو ساکن پڑھیں گے فیہا ابھی و امی و اکھی و اکھی میں نے اس سے پہلے کئی اگزیمپلز پڑھیں اس کے آپ نے غور کیا میں نے اس پہ اپی پڑھا ہے ابھی امی اکھی آپ اسی طریقے سے پڑھیں گے اس کا کیا مطلب ہے بتا دیجئے اندر kita موم ڈیڑ بھائی اور بہین بہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سجات مرحب سجات اللہ ایک آخر مرحب مجد الجامیاتو اللہ ایک ملہ ملہ سر لگ جلدی میں پڑھ کر نیکل گیا آپ مسجد الجامیتوں پڑھ دیا آپ نے جامیتوں کیوں پڑھا آپ نے بتا سکتے ہیں جامی اتل آن جامی اتا کیوں پڑھیں گے وہ بھی بتا سکتے ہیں اسمہ زہرہ یہ بتائیے کہ اس کو کیا پڑھیں گے اور کیا پڑھنا صحیح ہے اور کیوں صحیح ہے مان تی مدیر یا مدیر جامی اتی موڑا سا زہر سے پڑھیں اسمہ پلیس ابھی آرہی ہے میری انگیز جی آرہی ہے جی آرہی ہے جی آرہی ہے مان کی مسجد الجامی اتل آن جامی اتی پڑھا آپ نے کیوں جامی اتی پڑھا جائے گا کیونکہ اتی آفی آیا ہے تو مسجدی ہو جائے گا اور کیونکہ مسجدی آیا ہے تو جامی اتی یعنی انات اور منت کا کی وجہ سے دونوں کی نیچے زیر آئے گا مسجد جامی اتی پڑھا جانا صحیح ہے اوکے ہم اس پر کیا پڑھیں گے مسجد جامی اتی پڑھیں گے اس کو الان اس کا مطلب کیا ہوا کہ جامہ مسجد میں کون ہے فیلال جواب دیجئے اس کا مولانا ایک چیز گلت ہوئی نا مسجد جامی اتی یہ نات منوت نہیں ہوا نا یہ تو مزاف مزاف لے ہوا رہے ہیں جی یہ مزاف مزاف انے لے کی ہی مثال ہے جی ہاں یہ مزاف مزاف انے لے کی ہی مثال ہے مسجد جامی اتی اوکے اس کا آنسر تو سجاد علی جواب کر چا مطلب ہوگا سجاد علی آنسر موسکہ 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 علی آنسر موسکہ 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 جواب کا اس کا جو ریپلائی کیا گیا ہے اس کا مطلب بتائیے مافی ہے اہد مافی ہے اہد اہد ان کا مطلب کیا ملا اہد ان کا مطلب ہوتا ہے ایک اہد ان یہاں پر اینیون اہد ان کا مطلب ہوتا ہے ایک اچھا تو یہ ہم لوگ بھی کوم فاتمہ آپ آپ جواب دینا چاہیں گے کونسا والا فورت والا مافی ہے مافی ہے اہد کا مطلب کیا ہے مافی ہے اہد ان کا مطلب کیا ہے فورت والا فورت والے کا انسر پڑا مافی ہے اہد من فی مسجدل جامییتی الان مافی اہد فورت والا اس کا مافی اہد کا مطلب کیا ہوا مافی ہے اہد کا کیا مطلب ہے اہد اندر ایک ہے نیتا سنیم ابباد سے پوچھتے ہیں تسنیم ابباد سے بولی تروہ سے جی اس کا مطلب ہے کہ اندر کوئی نہیں ہے مطلب ماں کا مطلب نہیں مافی ہی اہد there is no one جزاک اللہ ہم لوگ نے پڑھا تھا کہ ماں وہ ایک نیگیٹیو معنی میں بھی آتا ہے یعنی کوئی نہیں ماں اندی سیارہ مرے پاس کوئی کار نہیں ہے مافی اہد کوئی اس میں نہیں ہے اہد means جی اہد مند اہدن اہد کا مطلب ہوتا ہے یکتہ اللہ قل ہو اللہ ہو اہد اللہ صرف ایک ہے اکیلا ہے تو اہد کا مطلب ہے تو اہد کا مطلب ہے جی how will it be no one one will to come اہد 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 میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں آپ کی بات نہیں نہیں وہ بول رہے اہد اہد ماہ ہے ماہ اس کے لئے ماہ نو ہے ماہ ہے ماہ ہے ماہ یعنی نہیں ہے فی ہے یعنی اس میں اہد یعنی کوئی بھی کوئی ایک ڈی نہیں ہے اکھ اکھے اکھے محمد الی اپنے اپنے محمد لی پڑھ کے بتائیے پہلے سوال من فی حادیل گرفتی فی حل مدیر مدیرو فی حل مدیرو فی حل مدیرو کیا مطلب سوال کا اس میں پرنسپل ہیں ایک رہ یعنی اس کو پڑھنا ہے میں پڑھتا ہوں میرے خیال میں اسی پر بدرد ختم ہو جائے گا آپ ہی لوگ پڑھئے آسین صاحب پوچھئے پہلی لائن پڑھنے کی لئے فاتیمہ پنجانی بھائی پوچھے اوکے نہیں ہے اوپلی بل تو ہم لوگ شہناز would you like to answer شہناز آج بہنس ایسا ارنسان ایسا ایسا سوسان پنجانی محبوب 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 صرف علی رزا شاہر مجھے سوارے پرنایا کیا آپ کو سے پر بہات کریں ہمیں 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 موسیقا موسیقا اس کے بعد انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم احبو الزمیلی I love my class fellow colleague احبو استازی I love my teacher احبو اللہ I love my I love Allah احبو النبی I love نبی I love رسول احبو اللغت العربیہ I love the Arabic language میرے خیال میں یہی پر تمرین ختم ہو گئی ہم لوگوں کی کیونکہ یہ درس بہت چھوٹا سا تھا اور اس میں کوئی بہت زیادہ بہت زیادہ سخت باتیں نہیں تھیں انشاءاللہ آپ کو تمرین کر کے آئیے گا بہت مختصر تھی ہے کل کل تھوڑا سا اس کے شاید تھوڑا سا بڑا درس آپ کا ہو اور اس کے بعد اس کے شاید تھوڑا زیادہ اور ہوگا تو انشاءاللہ یہ آسانسی درس تھا اور آسانسی تمرینیں اس کی آپ لوگ کر لیجئے گا پھر بھی کوئی مسئلہ ہوگا تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بتایا جائے گا جی آسانسی صاحب جی ایک تھوڑا سا اناؤنسمنٹ مجھے انفرمیشن دینی تھی اسائنمنٹ کو لے کے تھوڑا سا کنفیشن یہاں پہ ہے پارٹیسیمنٹس میں تو میں یہ کلیر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہم لوگ نے جو سکیم نکالا ہے جو 1 to 5 کمپلیٹ کرے گا پہلے اور جو 6 to 10 پہلے کمپلیٹ کرے گا اور جو بعد میں 11 to 15 اور 16 to 20 21 to 23 یہ ہم لوگ نے کہا ہے کہ جو پہلے کمپلیٹ کرے گا اس کو ایڈیشنل پوائنٹس ملے گی تو اس میں تھوڑی سی رہات یہ ہے کہ جو ضروری نہیں ہے کہ ہر اسائنمنٹ پہلے سب میٹ ہو مین مقصد یہ ہے کہ پچوں اسائنمنٹ مطلب فر ایکزامپل ابھی 5 سے 10 درس ہم لوگ نے کیا ہے تو 10 درس کے پہلے 5 سے لے کے 6 سے لے کے 10 اسائنمنٹ سب میٹ ہونے چاہیے تو ضروری نہیں ہے کہ اب 6 پہلے سب میٹ کیے 7 پہلے سب میٹ کیے پھر 8 پہلے سب میٹ کیے 9 پہلے سب میٹ کیے اور 10 پہلے آرام سے کیے ایسا نہیں ہے 10 پہلے جو درس ہے وہ جلدی کرنا ہے اور 10 پہلے درس کے پہلے جیتنے بھی اسائنمنٹ سے وہ سب کمپلیٹ کرنا ہے یہ اس لیے کیونکہ سب کے پاس اتنا ٹائم نہیں رہے گا کہ 11.15 بجے کلاس ختم ہوئے اور رات میں ہی بیٹھ کے سب اسائنمنٹ ختم کرے بہت کم لوگ ہوگے جو اتنا ایفرٹ لگاتے ہوگے یا اتنا ٹائم ان کے پاس ہوگا پھر سب کے پاس نہیں ہوا کس کی اسکول ہوگی کس کی کلاس ہوگی تو اس لیے ہم لوگ نے یہ تھوڑی سی رات دیے تو سب کے پاس یہ اپورچنیٹی ہے کہ سب درس کمپلیٹ کریں اور اینڈ درس ہے اس میں تھوڑا سا جلدی کریں سب میٹ کرنے میں سے کمپلیٹیڈ مارک ہونے چاہیے اور پورے قویس کمپلیٹ ہونا چاہیے سو یہ کلیر ہے سب کو yes 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 okay 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 ٹھیک ہے ہاں چلے پھر آج آج کے لیے ہمانیدلا انشاءاللہ کل ملتے ہیں انشاءاللہ اور کسی کو کچھ کوئیشن ہے نو ڈوکے ڈانکیو ڈوکے